اینی ترمیم پر اتفاق رائل آنے کی کوشش ہے تیز خلشی شاہ کی سرسدارت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جے یو آئے نے مجفزہ مصفدہ پیش کر دیا کامران مرتضی نے کہا کہ پاکستان پیبلز پارٹی اور ہمارے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور کمیشن کا فرق ہے جلد دونوں جماعتیں مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کر لیں گی شہری رحمان بولی ہمانگی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئینی ترمیم عدالت پر حملہ ہرگز نہیں ہے اجلاس میں اتفاق رائل کیلئے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی سرباہی میں پانچ رکنی زلی کمیٹی کے تشکیل کمیٹی حکومت سمیت دیگر جماعتوں کے مساوتوں کا جائزہ لے گی زلی کمیٹی کا اجلاس ساچ طلب دو روز میں خصوصی کمیٹی کو ریپورٹ پیش کی جائے گی زلی کمیٹی میں نویت قمر بیریسٹر گوہر انوش رحمان اور کامران مرتضی شامل آئینی ترمیم پر حکومتی مساوتے کی تفصیلات سامنے آگئیں حکومتی مساوتے میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر صدر پاکستان اور وزیر آزم کے ایڈوائز پر کریں گے آئینی عدالت کے جسٹس کے تقرر کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے گا جس کے سربراہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت ہوں گے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت تین سال اور عمر کی بلائی حد 68 سال ہوگی سپریم کورٹ کے جسٹس کے تقرر کے لیے کمیشن میں چیف جسٹس سپریم کورٹ اور پانچ سینئر ترین جسٹس شامل کرنے کی تجویز ہے مجفزہ ترمین کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ کسی عدالت میں چینج نہیں ہو سکے گا چاروں صوبائی آئینی عدالتوں کے فیصلے پر اپیل وفاقی آئینی عدالت نہیں ہو سکے گی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر بھی آٹھ رکنی پالیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر تین سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا سپریم کورٹ کے جسٹس کے تقرر کے لیے کمیشن کی سبراہی چیف جسٹس سپریم کورٹ کریں گے ہائی کورٹ کے جسٹس کے تقرر کے لیے کمیشن میں متعلقہ چیف جسٹس اور سینئر ترین ججز شامل ہوں گے ہائی کورٹ کے ججز کے تقرر کے لیے صوبائی وزیر قانون اور ہائی کورٹ بار کا نمائندہ کمیشن کا حصہ ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے آئینی ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی کا مصفدہ عوام سے شیئر کر دیا چھپ بیویسویں آئینی ترمیم بہتر بنانے کیلئے تجاویز بھی مانگ لی گئیں اپنے پیخام میں کہا آئینی عدالت بنیادی حقوق اور وفاقی اور بینال صوبائی ترہا سیاس سے متعلق مسائل حل کرے گی ججز کے ذریعے ججوں کی تقرر کے عمل ختم کیا جائے گا ججوں کی تقرر کے عمل میں پارلیمنٹ، تدلیہ اور قانونی برادری کو مساوی قرددار ادا کرنے کے حوالے سے قائل کیا جائے گا اتفاق رائے کے لیے جیو آئے کے ساتھ مفید مذاکرات جاری ہیں ایک مشتر کا مصفدہ ہی چھپ بیسویں آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے اتفاق رائے کی بنیاد بن سکتا ہے کونسی چیز ہے جس کا حل نہیں صرف تنقید کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارے نے کہا کہ آئینی حدود کے اندر رہ کر گفتو شنید کا سلسلہ جاری ہے آپوزیشن بی تجاویز دے خرچش شاہ بولے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے مذاکرات درست سمت میں جا رہی ہیں بیریسٹر گوھر کہتے ہیں مصفدہ دے کر اپنا رد عمل دیں گے آپوزیشن لیڈر ہمارے یوں بولے حکومت آئینی ترمیم کرے پتہ لگ جائے گا ہمارے ایمینیز پارٹی کے ساتھ ہیں خصوصی کمیٹی کے جلاس میں پیٹیا کے احتجاز کا تذکرہ عمر ایوب کی حکومتی راہنماؤں سے تعلق کلامی کمیٹی آر اقین کا پیٹیا ہے کہ پندرہ تاریخ کے احتجاز کے اعلان پر اس حرے تشفیش کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کریں دوسری طرف ایسیو کانفیس کے موقع پر انتشاری سیاست کی جائے عمر ایوب بولے احتجاز کرنا ہمارا آئینی حق ہے حکومت نے فستائیت کی انتہا کر دی ہمارے کارکران کا جینہ دو بھر کر رکھا ہے پی ٹی آئی کسی منفیس سیاست پر یقین نہیں رکھتی کبھی دہشت گردی کی منظمت نہیں کی کوئی ایسا شعبہ نہیں جو شباز شریف کی قیادت کے اندر جس میں آپ کو امپروومنٹ نظر نہیں آنے ان کے ذہن میں پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے پی ٹی آئی کی پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاز کی کال وزر دفاع کا ایبسلوٹلی نوٹ کا جواب خج آسف کہتے ہیں وفاق پر یلگار روکنے کے لیے ریاست پوری طاقت کا استعمال کرے گی یہ احتجاز کی کال کے پیچھے ایک نظریہ اور ذہنی کیفیت بروے کار ہے پی ٹی آئی دشمن کے ایجنڈے پر گمزن ہے انتشار پھلانے سے باز نہیں رہی تحریک انصاف نے کبھی ریشت گردی کی مضمت نہیں کی بولے ملک کے ہر شعبے میں بہتری اور معیشت مضبوط ہو رہی ہے یہ نو مئی دوبارہ برپا کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی جماعت جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے نئی بات نہیں ہے میرے کہنی کی بات نہیں ہے انہوں نے صرف اس ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے وہ آپ نے سنا نیک بڑا وہ ان کا پیٹ اللہ جانے گانہ ہے کے جملہ ہے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کپتان ہے وہ پاکستان کی ترقی اور ہشخالی کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے اس وقت وہ کپتان جو ہے مہنگائی جو کم ہو رہی ہے اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے نامعلوم جگہ سے جو ہے وہ احتجاج کی کال آئی ہے اور اس کال میں جو ہے وہ اب یہ ایکزیکلی پندرہ اور سولہ اس کانفرنس کے ڈیز ہیں اس کے اندر یہ پلان کیا گیا ہے کہ اسلامباد پہ یہ الگار کرنی ہے اور کل جو ہے وہ انہوں نے ناؤنس کیا کہ انہوں نے اسلامباد پہ ایک اور یہ الگار کرنا ہے خود کسی نے باہر نہیں نکلنا خود جو ہے ہمیں خطرہ بڑھا ہے وسیر اطلاق بنجاب اسمہ بخاری نے پی ٹی آئی کو دہشدگر جماعت قرار دے دیا کہتی ہیں پی ٹی آئر اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے ان کا کپتان پاکستان کی خوشحالی کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے نامعلوم مقام سے احتجاج کی کال آتی ہے احتجاج کی سیریل دوبارہ شروع کی جا رہی ہے اس پر کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہا اپنے ایجنڈے کی تقمیل کے لیے تحریک فساد کسی بھی حد تک جا سکتی ہے سینیٹر سیف اللہ بڑھوں کو انہوں نے خود اغوا کر رکھا ہے پی ٹی آئی نے ملک کی ترقی کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے شریف رحمان نے پی ٹی آئی کو احتجاج کی کال واپس لینے کا مشورہ دے دی یا شنگائی تاون تنظیم کے جلاس کے روز ڈی چاک پر احتجاج سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تیریک انصاف جتھوں اور انتشار کی سیاست سے ملکی مفادات پر حملہ آور ہے کیا ملک میں کوئی بھی غیر ملکی وفد نہ آئے خلال چودوی نے کہا گراچی میں چینی باشندوں پر حملہ کرنے اور احتجاج کی کال دینے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے اب مصمد نہیں مرمت کریں گے ریاست اور ریاستی ادارے بلیک میل نہیں ہوں گے ڈی چاک کے احتجاج سے اگر ہمارے پاس ممبر پورے ہو جاتے ہیں تو کیا وہ جو آئینی ترمی میں وہ ختم ہو جائے گی یا آپ کے بلیک میلنگ سے ختم ہو جائے گی نہیں لیکن پی ٹائی کا ہمیشہ یہ ایجنڈر رہتا ہے کہ ملک کو ہمیشہ ڈی سیبلائز رکھیں ملک دشمنوں کے کہنے پہ کام کریں چائنہ کا پریزیڈنٹ آئے تو یہ احتجاج کرتے ہیں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بات کریں تو یہ خط لکھتے ہیں کہ یا آپ پاکستان سے بات نہ کریں اگر ہم ان کو بٹھاتے ہیں ڈائی لاؤگز کے لیے جب انہوں نے بٹھایا تھا تو انہوں نے نومائی کر دیا تو مختلف ایسی ایشوز ہیں کہ جمیشہ ملک دشمن نہیں کیا مترادف ہوتا ہے پی ٹی آئے کا ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان سازش ہے کیا احتجاج سے بانی پی ٹی آئے رہا ہو جائیں گے کیا اس احتجاج سے آئینی ترمیم رک جائے گی گورنر خبر پکتونخوا فیصل کریم کنڈی کا سوال بولے شنگائی تعاون تنظیم کے لیے غیر ملکی سربراہان آ رہے ہیں ہم پاکستان کا سوفٹ ایمیج دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ایک پارٹی ملک دشمنی کا کام کرتی ہے پی ٹی آئے نے ہمیشہ ملک کو عدم استحقام سے دشار کیا مولا رفض رحمان سیاسی آدمی ہیں ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے سابق گورنر خبر پکتونخوا شاہ فرمان نے وسیرعالہ علی امین گناپور کے سینر مشیر کے عہدے سے صیفہ دے دیا کہا سینر مشیر بنانے پر وسیرعالہ علی امین گناپور کا مشکور ہوں حکومت کا حصہ بن کر اچھا محسوس نہیں کرتا وزیراعظم شہباز شریف سے امکم کے وفد نے ملاقات کی امکم نے آئینی ترمیمی مساودہ وزیراعظم کو پیش کر دیا آرٹیکل ایک سو چاریس میں ترمیم کے سلیے نئے مقامی حکومتوں کے نظام کی تجویز درائے کے مطابق امکم نے آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے والدیاتی اداروں کے لیے اختیارات مانگ لیے وزیراعظم نے اسحاق دار احسن اقبال آیاز صادق ساد رفیق اور رانہ سناولہ کو امکم کے مطالبات پر مشاورت کی ذمہ داری سانپ دی مجفزہ اینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کیلے سپریم کورٹ کا تین رکمی بینچ تشکیل دے دیا گیا چیف جسٹس قاضی فیزیسا کی سر براہی میں بینچ سترہ اکتوبر کو سماعت کرے گا جسٹس نائم اختر اخوان اور جسٹس شاہد بلال حسن بینچ میں شامل کیے گئے سابق صادر سپریم کورٹ بار آبی زبیری نے مجفزہ اینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواست ظاہر کر رکھی ہے ریجسٹر آر آفیس نے آبی زبیری کو نوٹس جاری کر دیا وزیراعظم شہبہ شریف کا اصلاح وواد نے جنہا کنمنچن سنٹر کا دورہ شنگائی تاون تنظیم کے اجلاس کے اقدامات کا جائزہ لیا چیئرمنٹ سیڈی اور وزارت خارجہ حکام نے بریفنگ دی وزیراعظم شہبہ شریف کا اقدامات پر اتمنان کا اصلاح وزیراعظم اصلاح اقبال اتاولہ تارڈ بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے اسلام آباد میں ایسی او کانفرنس کے حوالے سے فلڈ ڈریہرسلز کی جارہی ہیں ٹریفک پولیس کے جاری کردہ پلین کے مطابق روٹ لگائے جائیں گے چیف ٹریفک آفیسر نے کہا کہ شہریوں سے گزارش ہے کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں کامشاب ایسی او کے نقاد میں ہمارے معامل بنیں بانی پی ٹی آئی کی بہنو علیمہ اور عثمہ خان کے جسمان ارمان کی صدا مصرد کر دی گئی آپ کو ریمان کیوں چاہیے علیمہ خان اور عثمہ خان سے آٹھ روز میں کیا برامدگی کی انصداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباد سپرا کا پروسیکیوٹر راجہ نویز سے استفسار پروسیکیوٹر نے کہا کہ عثمہ خان اور علیمہ خان سے بارود اور دماغہ خیص مواد برامد کرنا ہے عدالت نے یو ایس بی میں موجود فوٹیجز کمرہ عدالت میں چلانے کی استعداد مسترد کر دی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی لاہور میں جبلی ٹان میں نیچے اسپتال آمد نیو ایمرجنسی بلوگ کا افتتا کیا مختلف شعبوں کا معاینہ زیر علاج بچوں کی آیادت کی خاتون کی پولیس کے خلاف دوہائی وزیرالہ نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو طلب کر لیا ریپورٹ پیش کرنے کا حکم مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہر اسپتال کو بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں ہیلت کا معاملہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے غفلت اور کتاہی نہیں برداشت کی جا سکتی سندھ حکومت کا عوام سے ایک اور وعدہ پورا چودہ اکٹوبر کو بے نظیر ہاری کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ چیئرمن پیبلز پارٹی ولاول پورٹو زرداری کارڈ کے عجرہ کا افتتح کریں گے خصوصی تقریب وزیرالہ ہاؤس میں ہوگی سندھ میں پہلے مرحلے میں دو لاکھ اٹھانویں ہزار ریجسٹرڈ ہاریوں کو بے نظیر ہاری کارڈ جاری کیے جائیں گے